ہم اس ٹائم موجود ہیں یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یو ای ٹی لاہور میں جس کے سٹوڈنٹس نے خٹارہ بائیک کو الیکٹریکل بائیک میں تبدیل کر دیا ہے جو کہ تین گھنٹے میں چارج ہوکے پینسٹھ کلومیٹر فری گھنٹہ گرفتار سے نائنٹی کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں اس پہ ان کی کتنی لاغت آئی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اچھا بھائی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کو یہ بائیک ملی کہاں سے تھی ہم نے سنا یہ کھٹارہ تھی آپ نے اس کو الیکٹریکل بائیک میں چینج کی ہے آپ کو دھانچہ کہاں سے ملا تھا مقصد یہ تھا اس بائیک کو بنانے کا کہ لاہور میں کچھ سالوں میں سموک بہت زیادہ ہوگی تھی پولوشن بہت زیادہ ہوگی اور فیول پرائسیز بہت زیادہ ہوگی تھی تو ہمارا ایڈیا تھا کہ ہم الیکٹریک بائیک کو انٹروڈیوز کریں تاکہ پولوشن بھی کام ہو اور فیول سے بھی ہماری جان چھوٹے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بلکل کھٹارہ بائیک آویلیبل تھی تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کے پاس جو پرانی بائیک آویلیبل ہے ان کو بجائے کو ضائع کریں تو اس کو وہ الیکٹریک میں کروڑ کر لیں تو ہم نے بلکل ایک کھٹارہ بائیک کو لیا اور اس کو ہم نے اس پورٹی لک میں لے کیا ہے حیوی بائیک کے شیپ میں تو اس پہ لاغت کتنی آئی ہے تقریباً اس پہ ایک لاکھ بیس ہزار رپیہ خرچہ آگیا مختلف پارٹس آپ کے لگے ہیں اس میں تو یہ ساتھ ساتھ آپ کرتے رہے ہیں کبھی ایسا بھی ٹائم آیا کہ فیلیر کا ٹائم بھی آ گیا ہو آپ نے چیزیں کی ہیں وہ ایمپلیمنٹ نہ ہوا ہو جی ایک دو بار ہوا ہے کہ ایشوز آئے تھے جب ہم نے بنا لی تو چلی رہے تو پھر ہم نے سے ریوڈو کیا ایک دو بار کیا ہم نے تو اللہ حمدللہ کامیابی مل گئی ہمیں اس میں کیا چیز ڈیفرنٹ ہے ایک تو الیکٹریکل ہے اس میں فیچرز کون سے ہیں کیا کیا اپنے فنکشنز اس میں ایڈ کی ہیں کیا کیا اڈیشنز کی ہیں ہمیں یہ بتائیں اس میں پہلے تو اس میں دیکھیں چین گرائی نہیں ہے تو اس سے جان چھوٹی پیٹرول نہیں ہے اور اس میں کوئی تیوننگ وغیرہ نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہمارا خرچہ بچ گیا اب فیچرز دیکھیں تو اس میں کلاچ بھی نہیں ہے گئر بھی نہیں ہے تو ہم نے سپیڈ کے لیے موڈ دیئے ہویا تین موڈ ہیں ایکونوی موڈ ہوتا ہے اربن موڈ ہوتا ہے اور سپورٹس موڈ ہوتا ہے جس میں ہمیں ڈیفرنٹ سپیڈ ریج مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں ریورس موڈ انٹروڈیوز کر رہا ریورس بھی جا سکتے ہیں اچھا اس سے ریورس بھی جا سکتے ہیں بھی جا سکتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ چارج کتنی دیر میں ہو جاتی ہے اور اس کی سپیڈ کتنی ہے اچھا اس کا چارجنگ ٹائم جو ہے نا وہ ہے تھری آرز لیکن ہم نے اس میں ایک اور چیز انٹروڈیوز کروائی ہے جو کہ بہت کم ہوتی ہے الیکٹر بیکس میں وہ ہے فاسٹ چارجنگ اچھا فاسٹ چارجرز بھی اویلیبل ہیں لیکن وہ تھوڑے کوسٹری ہو جاتے ہیں خیر ان سے یہ ایک گھنٹے میں بھی چارج ہو جاتی ہے عام چارجر جو آپ نے پورٹ میں لگایسا لیپ ٹوپ کا چارجر ہوتا ہے اسی طرح آپ نے چارج کرنی ہے اور اس کا جو فیول ٹیک ہے اس کے اندرے پورٹ اویلیبل ہے آپ نے چارجر ادھر لگانا اور چارجنگ شروع ہو جائے گی تو اس پہ کتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں اس پہ دو بندے بیٹھ سکتے ہیں راؤنڈ آباؤڈ اس کی جو کپیسٹری ہے وہ تھری ہنڈڈ کیجی سے اباب ہے اترا یہ لوڈ برداشت کر سکتی ہے تو آپ اس پہ کتنا سفر کر چکے ہیں ابھی تک ہم نے اس پہ کافی زیادہ ایک ہزار کلومیٹر آلموسٹ ہونے والی ہے تو کافی زیادہ ہم نے سفر کر لیا ہے بہت بیسٹ بائی کے ہم نے سلوپ پہ بچھ لائی ہے انکلینٹ پہ بچھ لائی ہے ڈیکلائنٹ پہ بچھ لائی ہے کہ کیا افیکٹس آ رہے ہیں اس کا ڈیزائن پہ ہم نے بڑا کام کی ہے کہ جو ائر آ رہی ہے کیسے وہ کون سیڈ کرتی ہے بوڈی سے یہ وغیرہ سب کچھ اس پہ میں نے بھی رائیڈ لے کے دیکھی ہے آواز بالکل نہیں آتی تو اس کا آواز نہیں آتی اس کا چوری ہونے کا ڈر نہیں ہے جی حیال صحیح لیکن نمبر پلیٹ اس کی لگے گی جیسے کہ یہ پرانی چیس پہ بنی ہے تو نمبر بہی لگے گا اس کے لئے اس میں سکیورٹی سسٹم کی اپشن ہے وہ ابھی ہم نے انسٹال نہیں کیا تو آپ اس کو گھر بیٹھ کے کنٹرول کار سکتے ہیں کوئی بھی اس کو ٹچ کرے گا تو آپ کا فوراں اندر پتا چل جائے گا تو اگر کوئی لے کے بھی جا رہا آپ کو چھین بھی لیتا ہے تو چھین کے ریگ آپ ریموٹ سے بٹن پریس کر دیں تو بائی کو ہاں بند ہو جائے گا تو جس دن یہ کمپلیٹ ہوا آپ کا پوجیکٹ یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹ منجمنٹ کا کیا رسپونس تھا وہ تو دیکھ کے حران ہو گئے تھے کہ بلکل بھی آواز نہیں ہے اور اس کا چین گراری وہ کوئی انجین بھی نہیں ہے تو کافی حران ہو گئے اس فیچر دیکھ کے حران ہو گئے تھے اور جب وہ دیکھا کہ اس کی کوسٹ بہت کام ہے اس کی چارنگ کوسٹ ہے وہ بہت کام ہے تو انہوں نے کافی حران کیا ہے ناظرین ان کے ہیڈ سے بات کرتے ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ کو اور ان کی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے جن کے انڈر یہ پوجیکٹ ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس پہ کیا پونٹ او بیو جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جب یہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس پوجیکٹ ڈسکس کرنے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا اور آپ کا کیا رسپونس تھا ایسا ہے کہ بچے جب میرے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ سر دیکھیں چیز بنانی ہے تو سم کو نظر بھی آئے کہ کیا چیز ہے کوئی ویزیبل چیز ہونی چاہیے تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو دیکھتے ہیں اس کے کیا پوسیبل ہم چیزیں نکال سکتے ہیں کیا ہم اوبجیکٹیوز لے سکتے ہیں جس سے واقعی میں ہمارے ملک کو بھی کوئی فائدہ ہو بجائے اس کے کہ ہمیں ایک ایسا کریں کہ پیسے بھی لگائیں محنت بھی کریں اور کوئی چیز بنے ہی نا تو اس کا فائدہ کیا ہے تو پھر ہم نے دیکھے اس کے اوبجیکٹیوز سیٹ کی ہے ہم نے تین ہم نے کہا کہ دیکھیں جی لاہور میں پولوشن بہت زیادہ تھی اس سے ریڈیوز کرتے ہیں اور اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے کہ موڈرن ٹرنڈز دیکھیں آج کل کیا چلیں تو وہ الیکٹک ویہیکلز کی چل رہے تھے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹک ویہیکل سے ہم ایمیشنز کو ریڈیوز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوئی ویس مینیشمنٹ بھی کر لیتے ہیں بجائے کہ بلکل نیو بنا دیں کوئی دس سالہ پرانی ایسی کوئی چیز جس کے صرف چیسی ویلے بلو خراب سی ہو بلکل اس کو کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ویس مینیشمنٹ بھی ہو جائے ویس جوٹیلائزیشن ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ساتھ ہم پولوشن کو بھی کنٹرول کر لیے اور موڈرن ٹرینڈس بھی آرہے تو وہ پھر اس کے مطابق ہم نے کام کرنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا وائس ساہ 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 سا کر کے پھر ہمارے پاس مراحل میں یہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ جب جب فیلیر آیا ہے کیسے آپ نے انکریج کیا سوڈنٹس کو بیسے میجر جو مراحل ہیں وہ چار ہیں ایک سال کے اگر دیکھیں اس سے پہلے تو سٹڈی تھی تو فیلیورز آئے فیلیورز میں سوڈنٹس داری بات ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائیں ان کے ساتھ کام کریں مل کے تو پھر ہی سوڈنٹ جونس اپنے آپ کو موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے تو ان کا یہی صاحب ہے کہ کہتے ہیں سر جی فیلیورز آئے فیلیورز میں سوڈنٹس داری بات ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں داری بات ہے داری بات ہے داری بات ہے موسیقی